دوستو اگر آپ کے پودوں کی گروت رکی ہوئے ان کی گروت تیزی سے نہیں بڑھ رہی اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پھول والے پودے ہیں ان پر پھول نہیں آ رہے کلیاں آتی ہیں تو کلیاں پھول آنے سے پہلے ہی جھڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پھول والا پودہ پھول سے محروم رہ جاتا ہے اور اگر آپ کے کسی بھی پودے کے پتے پیلے ہو کر جھڑ رہے ہیں یا پودوں کے جو پتے ہیں وہ اندر کی طرف مڑ رہے ہیں یعنی ٹیڑے ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پودے کی تینیاں بھی کمزور ہوتی جارہے ہیں اور ساتھ ساتھ پودہ بھی کمزور ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نہ تو آپ کا پودہ پھول پر آ رہا ہے اور نہ ہی آپ کا پودہ آپ کو پھول دے رہا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہتی سستا اور آسان سا فرتی لیزر یعنی کھاد بدتا ہوں جس کھاد کو اگر آپ اپنے پودوں پر استعمال کریں گے تو آپ کے پودوں سے پھول بھی آئیں گے پھل بھی آنگے اور جو پتے پیلے ہو کر جھڑ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور پودوں کی گروت بھی اچھی ہوگی ان کو پٹاشم بھی ملے گا کیلشم بھی ملے گی فاس فورس بھی ملے گا نیٹروجن بھی ملے گی جب یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس پودے کو ملیں گے تو پودے کی گروت خود بخود ہی تیزی سے بڑھے گی تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج کا فرٹی لیزر بنانے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلا ایلو ویرا کی ایلو ویرا تو آپ کے گھڑر میں مجود ہوگا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ ایلو ویرا کا لے لیں ایلو ویرا لینے کے بعد ایلو ویرا کا ٹکڑا لینے کے بعد آپ نے کسی شاپ سے یعنی کسی دکان سے آپ نے تھوڑا سا چونہ لے لینا ہے اگر آپ کے پاس مجود ہے تو پھر اور بھی آسانی ہو گئی تو آپ نے آدھا چمچ چونے کا لے لینا ہے یہ دونوں چیزیں لینے کے بعد اس کو اپنے پودوں پر کیسے استعمال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس چونے اور ایلو ویرا کے ٹکڑے میں نیٹروجن فاسفل پوٹاشیم کیلشم اور بھی بہت ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو ہمارے پودوں کے لیے بہت فیدے مند ہیں اگر ہم ان دونوں کو اپنے پودوں پر استعمال کریں گے تو ہمارے پودوں سے پھول بھی آئیں گے اور ان کی گروت بھی اچھی ہوگی اور مٹی میں بھی طاقت آئے گی اور اگر ہمارے پودوں پر پتے پیلے ہو کر جھڑ رہے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے یا پھول ٹھیک طرح سے نہیں نکل رہے یعنی تیزی سے پھول نہیں آ رہے تو ان کے استعمال سے پھول بھی تیزی سے ہیں گے ہمارے پودوں پر تو چلیے دوستو آج کا فریڈے لیدر بناتے ہیں اور اس کو پودوں میں کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے دوستو میں ایک گلاس پانی کا بھر لیتا ہوں ایک گلاس پانی بھر لینے کے بعد جو ایلویرہ کا ٹکڑا ہے میں اس کو چھوڑی کی مدد سے کٹ کر اس میں جو جل ہے میں اس کو نکال کر اس گلاس کے اندر ڈال دیتا ہوں دوستو ایلویرہ ہمارے پودوں کے لیے پسٹی سیڈ بھی ہے انسکٹی سیڈ بھی ہے یعنی اگر کسی پودے کو کیڑے یا چھوڑی چھوڑی چونٹیاں نقصان پہنچا رہی ہیں تو آپ نے ایلویرہ سے جل نکال کر اس کی سپریب بنا کر اس پودے پر کر دیں گے تو اس سے چونٹیاں اور کیڑے مکڑے ہمیشہ ان کے لیے ختم ہو جائیں گے اور ایلویرہ قدرتی خاد بھی ہے ہمارے پودوں کے لیے اور مختلف ممالک میں اس ایلویرہ کا جوس بھی پیا جاتا ہے اس ایلویرہ کے ٹکڑوں کو جوشر مشین میں ڈال کر جوش نکالا جاتا ہے جس کو بہت سے ممالک میں پیا جاتا ہے اور اس کے علاویرہ ہمارے پودوں کے لیے انسکٹی سائیڈ بھی ہے یعنی اگر کسی پودے کو کیڑے یا چھوڑی چھوڑی چونٹیاں نقصان پہنچا رہی ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی ایلویرہ کی جل ڈالنے کے بعد میں آدھا چمچ چونے کا اس گلاس کے اندر میکس کر لیتا ہوں یہ دیکھا دوستو اچھی طرح دونوں کو میکس کر لینا ہے دوستو چونٹا بھی ہمارے پودوں کے لیے فرٹی لیزر بھی ہے اور پیسٹی سائیڈنگ سکٹی سائیڈ بھی ہے اگر میٹی میں کوئی فنگس ہے یا کیڑے مکڑے پیدا ہو رہے ہیں یا پودے کی جڑے میٹی میں خراب ہو رہے ہیں تو آپ نے چونٹا ڈال دینا ہے اس میٹی میں جیسے ہی آپ چونٹا ڈالیں گے تو آپ کے پودے کی جو گروت ہو گئی وہ تیزی سے جاری رہے گی دونوں پاورفول چیزیں ہیں ہمارے پودوں کے لیے یہ دیکھو دوستو میں نے دونوں چیزیں پانی کے اندر حل کر لی ہیں اس کے بعد اس کو پودے میں ایس طرح ڈالنا ہے یہ ایک گلاس ہے میں ان کو چار پودوں کے اندر ڈال دیتا ہوں یہ فارمولہ تیار کر کے آپ نے ان پودوں کے اندر ڈالنا ہے جن کے پتے پیلے ہو کر جھاڑ رہے ہیں یا ان پر پھول نہیں آ رہے یا پھال نہیں آ رہے کلیاں آتے ہیں کلیاں پھول بننے سے پہلے ہی جھڑ جاتی ہیں یا پودے کی ٹہنیاں کمزور ہوتی جا رہے ہیں اس پودے میں آپ نے یہ فرٹی لیزر تھوڑا تھوڑا سا ڈال دینا ہے گملے کے حساب سے جالنا ہے جو پودے کی روٹ سک جا سکے کیونکہ اس فرٹی لیزر کا پودے کی جڑوں تک جانا لازمی ہے جڑوں کو خوراک ملے گی تو پودہ بھی اوپر سے گروت کرنا شروع کر دے گا دوستو ہم مہنگے مہنگے بزار سے فرٹی لیزر خریدتے ہیں لیکن کچھ فرٹی لیزر ہمارے پاس ہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان کو استعمال کرنے کا جیسے یہ ایلو ویرا ہے یہ بہت ہی نیچرل پاور فرٹی لیزر ہے ہمارے پودوں کے لئے دوستو آپ بھی یہ فرٹی لیزر بنا کر اپنے پودوں میں لازمی استعمال کریں یہ بہت ہی سستہ اور آسانی کے ساتھ تیار ہو جانے والا فرٹی لیزر ہے اور اسے آپ اسکٹی سیٹ پسٹی سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس خاد کے استعمال کے بعد ہمارے پودوں کو نئی زندگی مل جائے گی امید کرتا ہوں دوستو آج کی میری ویڈیوز آپ کو پسند دائی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہے